اوض باللہ من الشیطان درجم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج انشاءاللہ ہم سور واقعہ کی اور چند آیتیں دیکھ لیتے ہیں آخری رکوم ہے تو وہ آیتیں اس طرح سے ہیں فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحُ وَرَيْحَانَ وَجَنَّةُ نَعِيمُ وَأَمَّا إِنْكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامُ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ تو تھوڑا سا یہاں پیچھے جب چلتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے جو آیتیں دیک کی تھی اس میں یہ چیزیں آئی تھی کہ جو اس میں ذکر آیا تھا ان لوگوں کا جو موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ حساب و کتاب اس کو جھٹلاتے تھے اس کا انکار کرتے تھے تو اس سے پہلے وہ مضمون تھا اب یہاں نیا مضمون سٹارٹ ہوا ہے ان لوگوں کا دوبارہ جہاں سے سورت سٹارٹ ہوئی تھی سورے واقعہ کہ اس میں تین کیٹیگریز کے لوگوں کا ذکر تھا ایک اصحاب الْيَمِينَ اصحاب الشمال اور اصحاب السابقین پہلے آئے تھا اصحاب السابقین پھر اصحاب الْيَمِينَ پھر اصحاب الشمال اب دوبارہ انہی تین کیٹیگریز کو دوبارہ یہاں پہ دوہر آیا گیا ہے ان کے عجر یا ان کے عذاب کے متعلق اور انفرمیشن تو سٹارٹ کر لیتے ہیں فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہماری آیت ہے اس کا گرامیٹیکل انیلز ہم اسے دیکھ لیتے ہیں اب پہلے اس کے جو ورڈز کا متعین کر لیتے ہیں یہ فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ اس کے بعد اسم فیل حرف فَأَمْ جانتے ہیں استنافیہ حرف استنافیہ پس کے میننگ میں اَمَّا ایک نائے افوڈ آئے گا اس پر ابھی ہم تھوڑا بھی گفت ہوئی کر لیتے ہیں ان حرف شرطیہ اگر فَأَمْ جانتے ہیں افعالِ ناقیصہ میں سے ہے تو من اور فجار اس کے بعد اسم جا حالتِ جرم ہے تو علی فلام کی ساتھ اسم موجود ہے ٹھیک تو بس اَمَّا ہم نے ابھی تک پڑھا ماں جو ہے ماں کی تین موٹی ٹرانسلیشن یا تو مفسرین یا بہت سارے علماء لیکھتے ہیں کس کی گہرہ قسمی ہے ماں کی لیکن ہم نے جو اس کورس میں ہم نے کہا کہ ہم موٹی موٹی چیز لے کے دیکھتے ہیں ہم اڈرسٹینڈ کیسے مفہوم اڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا تھا ماں کا ایک میننگ جو اکثر کسرت سے استعمال ہوتا کیا دوسرا جو جس یعنی ماں موصولہ اور تیسرا ماں نہیں نفی والا تو یہ تین میننگ تو یہ جو ماں ہے اس کے ساتھ ہم نے ہم ڈالیں گے حمزہ یعنی ہورپہ استفام ٹائپ کا تو یہ بن جاتا ہے امہ تو یہ امہ کا میننگ جو ہے اس کا میننگ کلوز اس کے آر سپاس نکل جاتا ہے تو اس کا جو سب سے بہتری میننگ جو مجھے نظر آیا تو اس میں جو مختلف میننگ سے اس میں جو بہتری میننگ مجھے نظر آیا وہ اس طرح سے میننگ ہے رہے یا رہا رہے وہ جو رہے وہ جو یا رہے وہ جس یہ بھی لکھ سکتے ہیں رہا سوال ان کا رہا سوال ان کا تو یہ دو کے آس پاس ان کا سب سے بہتری میننگ اس کا نکلتا ہے امہ جو گوڑ ہمارے پاس ہے تو یہاں اگر اس طرح سے لیں گے رہا سوال ان کا کیونکہ یہاں آگے مقربین جمع ہے تو رہے وہ پھر ان اگر حرف شرط اگر ان ہم جانتے ہیں جب حرف شرط ہوگا تو آگے جواب شرط تو جواب شرط یہاں پہ افا ان کے ساتھ فا پھر کانا فالن آکر سامج سے میں نے کہا تھا کانا جو ہے اگر کسی بھی آفا کی علامت آفا کی علامت بہتا ہے اللہ تعالیٰ خائنات میں جو انہوں نے بنایا یا موت کا آنا آخرت کا قبر کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حساب یہ ساتھ آفا کی علامت ہیں ان کو ایکسپرس کرنے کے لیے ہم اکثر جو ہے عربی زبان میں ماضی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ کانا تو کانا کیا ہم تینی میننگ نکال سکتے ہیں ابھی ہم اس کا میننگ یہاں پہ نہیں رکھیں گے پر صرف ہم یہ جانتے ہیں اس کا میننگ جو ہے موٹا میننگ وہ تھا دیکھ ہو گیا تو وہ تھا اگر ہم یہاں لکھیں ابھی بعد میں دیکھ لیتے ہیں ہم کانٹیکس کے حساب سے کیا میننگ من حرپجار سے من المقربین تو علی فلام کے ساتھ اس کا روٹ وڈ جائے قاف را اربا قرب کے میننگ نزدی کی تو اگر اس کو چونکہ جار میں چلا گیا اس کا مطلب ہے مقربون ہے اب مقربون میم مفتو ہے میم ضمہ ہے اور عائن کلمہ جو ہے اس پہ یہ تو تشتیش شدہ ہے اور زبر ہے ہم جانتے ہیں جب عائم کلمہ پہ زبر ہو میم ضمہ ہو تو یہ جو ہے اسم المفعول ہے ہم نے اس کی بہت پریکٹس آلیڈی کیا اسم المفعول تو اسم المفعول کا اگر میننگ قرب کے میننگ میں نکالے تو قربت والے یا قرب والے قرب والے ٹھیک ہو گیا تو اب ہمارے پاس یہ سوٹی آیت کا ابھی اگر میں کمپلیٹ تو نہیں آئے تھی یہاں پہ لا بھی ہے لیکن پھر بھی اس کام دیکھ لیتے ہیں ٹرانسلیشن بس رہے وہ جو اب یہاں آگر کو ہم سکپک کر سکتے ہیں یا آگر وہ ہو یا یہ کر سکتے ہیں آگر وہ ہو رہا سوال وہ آگر وہ ہو یعنی وہ لوگ جن کی موت ہو گئی اب آگر وہ ہو اگر اس کو جو پاس فیوچر میں میننگ نکال اگر وہ ہو من المقربین اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک والوں میں سے ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ قرب والے لوگوں میں سے ہو تو رہا سوال ان کا اگر وہ جس کی موت واقع ہوئی جو دنیا سے نکل گیا یہ بھی میننگ اس کا نکال سکتے ہیں کہ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد اگر جو ہے مقربین والی کیٹیگری میں اصحاب السابقین کی کتیگری میں وہ شمار کیا گیا تو ہم یہ کہیں گے کہ رہا سوال کہ اگر وہ ہو من المقربین سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کی یا سب سے زیادہ قربت والوں میں اللہ تعالیٰ کی یعنی اسحاب السابقین میں رہا سوال اگر وہ ہو اسحاب السابقین میں تو اس کے لئے پھر جواب شرط ف تو اس کے لئے کیا ہے روحون حرف آتف اس کے بعد ریح ریحان و جنت و نعیم تو دیکھیں اس کے لئے راوہن اسم راوہن راہت سے اس کے لئے راہت ہے دیکھیں اس کے بعد ریحان اور اس کے بعد ریحان کے مختلف میننگ مفاصلین لکھئے تھے ایک لکھا ہے وہاں گزائیں اور کشن لکھا ہے خوشبو اس کے لئے خوشبو ہی خوشبو ہے تو رہا وہ جو اگر وہ مقربین میں سے ہو فرہوہن تو اس کے لئے راہت مختلف گزائیں ظاہر ہے یہ اب جنت میں ڈالنے کے بعد کی باتی چل رہی ہے یا مفاصلین خوشبو سے مراد یہ لیکھا کہ جیسے بھی کس شخص جو اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوتا ہے جیسے اس کی موت آتی ہے تو موت کے ٹائم ان کو ایک خوشبو ایک فول ان کو فول سونگتے ہیں اسی سے ان کی روح نکل جاتی ہے یعنی ان کی روح میں نکلنے میں آسانی ہوتی یہ بھی مینی یہاں نکلتا ہے کہ فرہوہن اور اگر خانون مفاصلین نے نکالا ہے اور اصل جو ہے ان کے لئے جنت ہے اب جنت اور نعیم یہ جار یہ مضافلے کنسٹرکشن ہے تو اس کا مطلب ہے نعمتوں والا جنت نعمتوں والا جنت یعنی ان کا ایکچول ان کو ڈالا جائے گا ان کے یہ ساری چیزیں ان کے لئے اور جنت اور نعمتوں والا جنت یہ مضافلے کنسٹرکشن مضافلے ہی حل تجار میں یہ مضافلے رفعہ میں تو نعمتوں والا جنت تو رہا رہے وہ لوگ یعنی رہا وہ جس کی موت آئی اگر وہ مقربین میں سے ہو اللہ کے سب سے زیادہ نزدی کوئنے اصحاب و صحابقین میں تو اس کے لئے راہت ہی راہت ہے اس کے لئے خوبصورت گزائے ہیں یا اس کی ساتھ خوشبوئی خوشبوئی ان کے لئے اور اور ان کے لئے جو ہے نعمتوں والا جنت جو ایکچول میں ان کی ڈیسٹنی ہے اس کے بعد نیکسٹ پہ آتے ہیں یہ ہوگی ایک کٹیگری اب دوسری کٹیگری ہم نے پڑھی تھی صورت کے بگنی میں اصحاب الیمین اب اسی کا ذکر ہے اور امہ رہا سوال کہ اگر وہ ہو ان اگر وہ ہو امہ پلس ان کان من المقربین کن میں سے من اصحاب اصل میں یہ اصحاب الیمین ہونا چاہیے تھا تو اصحاب الیمین کیونکہ یہ من سے بنا اصحاب بھی جار مجرور تو دہنے ہاتھ والے دائیں ہاتھ تو دہائیں والے دائیں ہاتھ والے جن کا نام آمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت کی دن تو ہم نے یہ آلہ دسکس کیا ہے اس طرح کے بگنی میں تو اگر وہ ہو جس کی موت آئے یا اس کی موت آئے اگر وہ ہو ان کے ساتھ اگر من کانا اگر اس کو فیوچر میں منی نکالے اگر وہ ہو کس اصحاب الیمین میں تو اس کے لئے جواب شرط آگے موجود ہے پس اس کے لئے کیا ہے سلام من اسم سلامتی چونکہ اسم ہے تو زیادہ اس میں مفہوم اگر سٹریٹ فورڈ بھی نکال سیتے ہیں سلامتی اب دیکھئے سلامتی لکا ل فرکا آگے آیا ہے آف کی لئے ہم جانتے ہیں یہ جو ہے یہ جار مجرور کا کنسٹرکشنز کو مان سکتے ہیں کا کی ضمیر ہے منصوب ہے مجرور والی جمیر اٹیچڈ ضمیر اور لام یہاں پہ آیا ہے یہ لامی جا رہا ہی ہے تو اللہ کا آف کے لئے من سے یہاں بھی اسحاب الیمین تھا من سے بینے گا اسحاب الیمین تو دہان ہاتھ والے مرقب اضافی مضاف مضاف یہاں بھی تھا مضاف مضاف یہاں بھی مضاف مضاف تو دہائیں ہاتھ والے یا اگر من کے ساتھ دہانے ہاتھ والوں میں سے ایک میننگ یہ بھی نکل سکتا ہے یہ بھی یہاں میننگ دہانے ہاتھ والوں کی طرف سے یعنی پس سلامتی ہو لکا آپ پر من اسحاب الیمین دانی ہاتھ والوں میں سے اب دیکھیں اگر کانٹیکس کو یہاں پورا بیک جائے اس کی کانٹیکس میں وَأَمَّا اِن اگر وہ ہے اگر وہ ہو من اسحاب الیمین دانی ہاتھ والوں میں سے ان کا نام عمل دانی ہاتھ میں دیا جائے گا آخرت میں تو کیا ہے سلامتی ہو اب یہاں تھوڑا سا الگ لگ رہا ہے کانٹیکس سلامتی لکا سلامتی ہو تم پر تو یہاں پہ اس کا مطلب کہ کوئی اسے کہے گئے اب یہاں مفسرین ایک معنی یہ نکالتا ہے کہ جیسے اسے دانی آتھ میں نام عمل دیا جائے گا تو فرشتے اسے کہیں گے کہ سلامتی ہو آپ پر کہ آپ ہو من اسحاب الیمین آپ اسحاب الیمین میں سے ہوگئے کیونکہ آپ اسحاب الیمین میں سے ہوگا آپ کو جنت میں ڈالا جائے گا جنت کی ایک اچھی کیٹیگری میں ڈالا جائے گا گو کی یہ کیٹیگری اسحاب اسحاب ان سے نیچے ہے لیکن پھر بھی جنت میں جانا ایٹسل بہت بڑی کامیابی ہے فاؤز العظیم یعنی ایک معنی مفسرین نکالا کہ اسے کہا جائے گا لکا کہ تم ہو تم پر سلامت ہو کہ تم اسحاب الیمین میں سے ہو دوسرا مین یہ بھی نکالتے ہیں اسے کہا جائے گا سلامت ہو تم پر یہ جو کہا جائے گا اسحاب الیمین ہی کی طرف سے کہا جائے گا تم پر سلامت ہو کہ تم کو ہمارے ساتھ داخل کر دیا گیا کہ تم کو بھی یعنی جنتوں میں داخل کر دیا تو فسلام اللہ کامین اصحاب الیمین سلامتی ہو تم پہ کہ تم بھی اصحاب الیمین میں سے ہو گئے یا سلامتی ہو تم پہ اصحاب الیمین کی طرح سے تو یہ ہو گئی پہلی دو کٹیگری اصحاب الیمین اصحاب اصحاب اقین میں اس کے بعد جو تیسری کٹیگری ہے وَأَمَّا اِنْكَارَ مِنْ اَصْحَابَ الشِّمَال تو اس کے بعد ان کیلئے کیا آگے کون سا کون سی عذاب کی بشارتی ہوگی یا وعین دے ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں دیکھیں گے تو یہ ہو گیا شارٹ کٹ میں کیونکہ ہم نے یہ بہت بار ڈسکس کیا ہوا یہاں پر اس لیے میں تھوڑا فاسٹ چل گیا گرمائٹیکل نائلس میں تو یہ موٹا موٹا اس میں جو چیزیں آگئے وَأَمَّا رَحَا سَوَال وَوَ اگر رَحَا سَوَال وہ جو ان کے ساتھ رہا سوال اگر تو کانا کو ہم نے میں نے کہا کہ یہ آفار ناکسہ میں ہے اور آج جب کیونکہ یہ ساری چیزیں آفار کی علامتیں ہیں موٹ کانا حساب و کتاب تو ان کے لئے اکثر آفار کی علامتوں میں جو ہم پاسٹ کا استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں کانا کا استعمال کسرت سے دیکھو گی ان کے ساتھ تو میننگ اگر فیوچر کا نکالے تو ہم نے اس کا میننگ اس طرح سے نکالا وَأَمَّا ان کانا اگر وہ ہو مین اگر وہ ہو فیوچر کی طرف میننگ کال ہے تو یہ ہوگا ہے اس کا مختصر گرماتیکل نیلیسس تو سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہ بحمدی اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکواتو بلے